رحمان الرحیم ایک صاحب کا سوال تھا نام ذکر نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں میں ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر میں واسطو کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر وہ گھر جدر سے سورج نکل رہا ہے اس طرف گھر کی دہلیز اور گھر کا دروازہ ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں برکتیں آئیں گی اور کوئی نہوست اور حادثات وغیرہ نہیں ہوں گے اور اگر گھر کی دہلیز اور گھر کا دروازہ مغرب کی طرف ہو جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نہوستے ہیں یہ گھر واسطو کے حساب سے بنا ہوا نہیں ہے اور ایسے ہی اگر کوئی گھر ایسا ہو جو جس کا دروازہ اور جس کا گیٹ سامنے کے گلی سے بلکل سیدھے پڑتا ہو یعنی کوئی بھی گلی میں داخل ہوتے ہیں بلکل سامنے اگر ان کے گھر کا دروازہ اور گیٹ پڑتا ہو جس میں ہر آنے والے کی نگاہ ادھر پڑتی ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی گھر میں نہوست وغیرہ آتی ہے اس طرح کا عقیدہ رکھ کر گھر خریدنا یا گھر بنانا یا تعمیر میں اس طرح کا پلاننگ کرنا جس میں واسطو کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ غیر مسلموں کا ہندوانا طریقہ ہے ان کی شاستروں میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسے ہی گھر بنانے کو اور گھر کی پلاننگ کو گھر خریدنے کو یا فیلائٹ خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق واسطو کے مطابق ہو اگر واسطو سے ہٹا ہوا ہے تو پھر ایسا گھر نہ خریدتے ہیں نہ ایسے گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اپنے گھر کی تعمیر میں یا اپنا گھر خریدنے میں واسطو کا لحاظ رکھتے ہوئے گھر بنانا یا گھر خریدنا شرعہ ناجائز اور حرام ہے یہ ہندوانا عقیدے پر مشتمل ہے ایمان کی کمزوری کے علامت ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے یہ بالکل اللہ رب العزت کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے یوں سمجھا جا رہا ہے کہ نفع نقصان اللہ نہیں بلکہ اس طرح کے سمتوں میں بھی نفع نقصان موجود ہے البتہ اگر ضرورت کی وجہ سے راحت کی وجہ سے یا جیسے ہی سورج نکلے گا تو دھوپ گھر میں پڑے گی صبح کی دھوپ حاصل کرنا گھر سے باہر نکل کر مشکل ہو رہا ہو بچوں کی وجہ سے یا بڑاپے کی وجہ سے تو ضرورت اور راحت کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ یا رخ مشرق کی طرف کیا جا رہا ہو اس میں عقیدہ واسطو کا نہ ہو بلکہ ضرورت اور راحت کا ہو تو اس صورت میں ادھر رخ کر کے گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے عقیدہ درست ہونا چاہیے ایسے اگر کوئی انجینئر ہے جسے پلاننگ ایسے ہی کرنا ہے یا کوئی بلڈر ہے جسے گھروں کی تعمیر کرنا ہے تو اس شخص کے لئے بھی ہدایت ہی ہے کہ وہ واسطو کا لحاظ رکھتے ہوئے پلاننگ نہ کرے ہاں اگر غیر مسلموں کی بستی میں ان کی زمین پر ان کے ایریے میں اسے پلاننگ کرنا ہو یا اسے وہاں پر گھروں کی مکانات کی تعمیر کرنا ہو اسے معلوم ہے کہ اس ایریے میں خریدنے والے سب غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ واسطو کے لحاظ کے بغیر کوئی گھر خریدتے نہیں ہیں اور میری یہاں پر محنت اور بنانے کا جو خرچ ہے واسطو کا لحاظ رکھے بغیر بناوں گا تو میرا مالی نقصان ہو سکتا ہے تو عقیدہ درست رکھتے ہوئے غیر مسلموں کی ان کے عقیدے کے مطابق پلاننگ کرنا انجینئر کے لئے اور بلڈر کے لئے ایسے حساب سے تعمیر کرنا مکانات کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے اس سے واسطے حضرت محنان شاہ جمال الرحمان صاحب دعاوند برکاتہ میں ایک اچھی بات یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا واسطو سے کوئی واسطہ نہیں ہے واسطو سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم واسطو سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نفع نقصان کے مالک ہیں بس گھر کی تعمیر میں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ گھر کا جو باتروم ہے واشروم ہے اس میں بیٹھنے کی حالت کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہ رہے جب وہاں پر قضاء حاجت کیلئے بیٹھا جائے تو ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹ قبلے کی طرف نہ ہوتی ہو بس اس کا لحاظ رکھا جائے گا اس کے علاوہ شریعت میں کھڑکیاں کدھر ہو اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تائین نہیں ہے اپنی راحت اور سہولت کے حساب سے مکان تعمیر کیا جائے گا